ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ عزیز دوستو استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل اسلامیک والنینٹ پر میرے دوستو آپ سے عدباً گزارش ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان پر ضرور کلی کریں تاکہ آپ تک ہماری ہر نئی اپ ڈیٹ کی نوٹفیکیشن آسانے سے پہنچتی رہے میرے عزیز دوستو ہر نبی کو اس کے دور میں رائع علوم و فنون کے اعتبار سے موجزات عطا کیے جاتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا عروش تھا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں میڈیکل سائنس کی ترقیاں خیرہ کر دینے والی تھی اور ہمارے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے اندر فساحت و بلاغت کا چرچہ تھا تو اس کے لئے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا موجزہ عطا فرمایا میرے دوستو قرآن کریم کے عظمت اور اس کا احترام تو ہر مسلمان کرتا ہی ہے لیکن بعض جانوروں کو دیکھا گیا ہیں ان کے اندر بھی قرآن کریم کے تعلق سے احترام اور عظمت پائی جاتی ہے میرے عزیز دوستو آخر جانوروں کے اندر یہ احساس کس نے پیدا کیا یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی بڑی نشانی ہے اور قرآن کریم کا زندہ موجزہ ہے میرے دوستو چلے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل والليل اذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر والفجر والليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر الم تر الم تر كيف فعل ربك بعاد الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات عماد الذي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصفر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لب المرصاد فأما الإنسان إذا نبتناه ربه فأكرمه ونرمه فيقول ربي أكرماً فأما إذا نبتناه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أماناً كلاً كلاً بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلاً لماً وتحبون المال حباً جمّاً كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً وجاء ربك والملك صفاً صفاً وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكوا الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لعاياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحداً ولا يوثق وثاقه أحداً وَلَا يُوثِق وثاقه أحداً يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ تُوْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَوْضِيًّا تو دوستو جیسا کہ ہم سب نے دیکھا کہ اسے بلی کے سامنے قرآن مجید کو رکھا گیا اور بہت کوشش کی گئی کہ یہ بلی اس کے اوپر سے گزر جائے لیکن میرے دوستو بڑی کوشش کے باوجود بھی ایسا نہ ہو سکا میرے دوستو قربان جائیں ہم قرآن مجید کی عظمت پر قرآن مجید کی اہمیت اور بڑائی پر اور اللہ رب العزت کی ذات پر جس نے ایک جانور کے اندر یہ احساس پیدا کیا کہ یہ کلام الہی ہے یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے اس کے اوپر سے گزرنا مناسب نہیں ہے میرے دوستو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے کلام کی عظمت اور اس کی اہمیت کو اپنے اندر پیدا کریں اور اس کے احکامات پر ہم چلنے کی پوری پوری کوشش کریں تو عزیز دوستو چلیے جان لیتے ہیں کچھ قرآن مجید کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں عزیز دوستو قرآن مجید مسلمانوں کے مقدس ترین کتاب ہے قرآن مقدس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسے عرض و سماوات کے خالق و مالک نے خود کلام کیا کلام الہی کے سب سے پہلے سامع حضرت جبریل علیہ السلام ہیں جبریل علیہ السلام نے اس کلام الہی کی تلاوت پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مقدس کلام کو نازل کیا گیا قرآن مقدس کی ایک آیت جیسی آیت دنیا بھر کی تمام مخلوقات ایک دوسرے کی مدد کر کے بھی نہیں بنا سکتی قرآن مقدس وہ کتاب ہے جسے وضو کے بغیر ہاتھ نہیں رگا جا سکتا اس مقدس کتاب کی تلاوت صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو پاک اور صاف ہو قرآن مجید وہ کتاب ہے جس کی دنیا بھر میں سب سے زیادہ چھپائی ہوتی ہے قرآن شریف وہ کتاب ہے جس کی دنیا بھر میں ہر وقت تلاوت ہوتی ہے قرآن عزیز وہ کتاب ہے جس کی تلاوت تمام کتابوں سے بڑھ کر ہے قرآن شریف ہی وہ کتاب ہے جس کو سمجھ میں نہ آنے کے باوجود پوری توجہ سے پڑھا جاتا ہے قرآن شریف ہی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کو دنیا کی ہر زبان بولنے والا بہ آسانی پڑھ سکتا ہے قرآن شریف ہی کا یہ معجزہ ہے کہ بار بار پڑھنے کے باوجود دوبارہ پڑھنے پر توجہ باقی رہتی ہے اور اقتہت نہیں ہوتی قرآن شریف ہی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسے زبانی مکمل طور پر یاد کیا جا سکتا ہے قرآن شریف کا یہ بھی اعجاز ہے کہ اس کے الفاظ کی حفاظت کم عمر نہ سمجھ غیر ذمہ دار سچ جھوٹ اور کھرے کھوٹے میں تمیز نہ کر سکنے والے جلد لالچ میں آ جانے والے فوراں خوف میں مبترہ ہو جانے والے دباؤ برداشت نہ کر سکنے والے بچوں اور بچیوں سے کرائی جاتی ہے قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والے کی آواز پر خود اللہ رب العزت توجہ دیتے ہیں قرآن مقدس کی تلاوت پر ہر حرف کے بدلے میں دس دس نیکیاں اللہ تعالی کی طرف سے ملتی ہیں قرآن مقدس کی تلاوت کرنے والے پر اللہ تعالی فرشتوں کے مجمعے میں فخر فرماتے ہیں قرآن مقدس کی تلاوت جہاں ہوتی ہے فرشتے اس جگہ پر جمع ہو کر اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں قرآن مقدس کی تلاوت والی مجلس کو اللہ تعالی کی رحمت دھاپ لیتی ہے قرآن مقدس کی تلاوت والی مجلس پر اللہ تعالیٰ کی خصوص رحمت یعنی سکینہ نازل ہوتی ہے قرآن مقدس کی تلاوت کے بعد تلاوت کرنے والے کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے قرآن مقدس کی تلاوت دلوں کے میل کی صفائی کا ایک سیر نسخہ ہے قرآن مقدس کی تلاوت کے بعد تلاوت کرنے والے کی مغفرت کا اعلان کر دیا جاتا ہے قرآن مقدس کی تلاوت فتنوں سے بچنے کی ڈھال ہے قرآن مقدس کی تلاوت قیامت کے دن تلاوت کرنے والے کے حق میں نور کی صورت میں ظاہر ہوگی قرآن مقدس آخرت میں بہت بڑا سفارشی ہوگا قرآن مقدس کی سفارش و شفاعت قبول کی جائے گی قرآن مجید کا یہ حق ہے کہ سال میں کم از کم دو مرتبہ شروع سے آخر تک مکمل تلاوت کی جائے قرآن مقدس کی اشاعت کا تبلیغ کا پھیلانے کا ہر ہر مسلمان پر حق ہے لہذا تلاوت قرآن کریم کے احتمام کے ساتھ قرآن مقاتب کے قائم کرنے باقی رکھنے کی اپنی قول و عمل سے رقم سے قدم سے ہر ممکن کوشش تاہیات کی جائے اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور میرے دوست اللہ رب العزت ہم سب ہی کو قرآن مجید کی زیادہ زیادہ تلاوت کرنے کی اس کے عظمت سمجھنے کی اس کی برائی سمجھنے کی توفیق اطاف فرماوے اور قرآن حکامات پر چلنے کے ہمیں پوری توفیق اطاف فرماوے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ